اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربك بأصحاب الفیل صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام علی صید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآصحابہی اجمعین موزز سامین و حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع اصحاب فیل و لشکر عبابیل یمن و حبشہ کا ایک مشہور و معروف بادشاہ تھا جس کا نام عبرہ تھا اس نے اپنے ملک کا ایک شہر سنعہ تھا اس کے اندر اس نے ایک بہت بڑا عظیم و شان اور آلی شان گرجہ تعمیر کروایا اور اس کی یہ خواہش تھی کہ جس طرح ہر سال لوگ حج کرنے کے لیے بیت اللہ شریف کی طرف جاتے ہیں اس طرح لوگ اب بیت اللہ کے بجائے حج کرنے کے لیے یہاں میرے اس شہر سنعہ میں میرے اس گرجے کا تواف کیا کریں اب اس نے اپنی اس خواہش کو عملی جامع پینانا تھا اطراف و کناف میں اس نے اعلانات کروا دیئے یہ بات جب عربوں تک پہنچی اور بالخصوص قریشوں تک تو ان کو عبرہ کی یہ حرکت بہت زیادہ بری لگی اب قریش کا ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنو کنانہ تھا اس کا ایک شخص آپے سے اتنا بائر ہوا کہ اس نے سپیشلی شہر سنعہ کا سفر کیا وہاں اس کے گرجہ گھر میں جا کے اس نے پشابوں پخانا کر ڈالا اور اس کی ساری درو دیوار کو غلازت کے ساتھ اس نے آلودہ کر دیا جب عبرہ کے نوٹس میں اس کے لشکیروں نے اور اس کے کرندوں نے یہ بات ڈالی کہ قریش کا اور عرب کا ایک شخص تھا اس نے آکے آپ کے اس گرجہ گھر کی بحرمتی کی ہے تو اس کو بہت زیادہ غصہ آ گیا اور اس نے اپنی طاقت کے بلبوتے پہ اعلان کر دیا کہ ناؤزباللہ میں قابط اللہ شریف کو مسمار کر دوں گا اب اس نے اپنا ایک لشکر تیار کیا اور اس میں اس نے بہت زیادہ آتھیوں کو رکھا اس لیے اس لشکر کو کہتے ہیں اصحاب فیل فیل عربی میں کہتے ہیں ہاتھیوں کو اور اس لشکر کا آتھیوں کا جو اس نے کمانڈر رکھا وہ ایک بہت ہی جسیم قسم کا آتھی تھا جس کا نام محمود تھا اب وہ اپنے منصوبے کو عملی جامعہ پینانے کے لیے اس نے مکہ شریف کی طرف اپنے لشکر کا رخ موڑا جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے قریشوں کے جتنے بھی جانوار وغیرہ باہر چرہ گاؤں کے اندر چر رہے تھے ان سب کے اوپر قبضہ کر لیا اب ان جانواروں میں حضور کے دادا حضرت عبد المطلب ان کے جانوار وغیرہ ان کے اونٹ وغیرہ بھی شامل تھے اب جب حضرت عبد المطلب کو پتا چلا کہ میرے جو اونٹ تھے وہ عبرہ نے اپنے قبضے میں لے لی ہیں تو آپ اس کی ملاقات کے لیے عبرہ کے پاس تشریف لے گئے اب حضرت عبد المطلب کیوں کہ آپ اپنی قوم کے سردار بھی تھے کعبت اللہ کے متولی بھی تھے اور نہائیتی باروب قسم کی اور جسیم قسم کی شخصیت بھی تھے فوراں اس نے بازیابی مل گیا آپ اندر اس کے پاس تشریف لے گئے آپ نے جاتے ہی اس سے کہا کہ آپ کے لشکریوں نے میرے اونٹوں کے اوپر قبضہ کر لیا برائے مربانی آپ میرے اونٹ مجھ کو واپس کر دیں اب عبرہ آپ کی اس بات سے بڑا ایران ہوا عبرہ نے کہا آپ کا جو مقدس اور محترم مقام ہے جس کو آپ بیت اللہ شریف کہتے ہیں میں اس ارادے اور نیجت سے آیا ہوں کہ اس کو ڈا دوں اور آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے اپنے اس مذہبی مقام کی کوئی فکر نہیں تو آپ نے فرمایا اونٹوں کا مالک میں ہوں تو اونٹوں کی فکر مجھے ہے اس لیے تم میرے اونٹ میرے حوالے کر دو اور قابط اللہ کا جو مالک ہے وہ اللہ رب العزت ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے وہ جانے اور اس کا گھر جانے تم میرے اونٹ واپس کرو اس نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ ان کے اونٹ واپس کر دو آپ نے اپنے اونٹ لی اور واپس آگے آپ نے اپنے جتنے بھی قبیر والے تھے ان کو آپ نے کہا کہ تم اس طرح کرو پاڑوں کی چوٹیوں اور گاٹیوں میں جا کے پناہ گزین ہو جاؤں اور جانے سے پہلے آپ نے بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے رو رو کے گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا یہ جو تیرہ مقدس اور محترم مقام ہے اس کو ایک نہائیتی متقبر قسم کا بادشاہ ڈانے کے لیے آ رہا ہے مولا اپنے گار کے خود حفاظت کرنا اور خود بھی آپ اپنے آل و آیال کے ساتھ اپنے سارے جنوروں وغیرہ کے ساتھ آپ پاڑی کی جو چوٹی ہے وہاں پہ تشریف لے گئے اب جب صبح کا وقت ہوا تو لشکر کے اندر نکارے بجنے لگے اور پیش قدمی جو لشکر نے کرنی تھی اس کے لیے تیارییں شروع ہونے لگیں اب جو ان کا بڑا آتھی تھا جس کو محمود کہتے ہیں اب جب اس کو بہت اللہ شریف کی طرف چلایا جاتا تو وہ اٹھتا ہی نہیں اپنی جگہ بیٹھا رہتا اور جب بکیہ تین سمتوں کی طرف اس کو چلایا جاتا تو وہ فوراں اٹھ کے چلنے لگ جاتا اب یہ بھی ایک ان کے لیے وڑی کنفیشن والی بات کی کیا مسئلہ ہے کہ یہ جو ہمارا آتھی ہے یہ بہت اللہ شریف کی طرف تو نہیں جا رہا لیکن اور بکیہ ساری سائڈز کی طرف جا رہا ہے اب اتنے میں اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف کی حفاظت کیا کیا خوب بندوبست فرمایا چھوٹے چھوٹے سے پرندے سمندر والی سائڈ سے وہ آئے ان کے پاس تین کنکرییاں تھی ایک کنکری انہوں نے اپنے مو یعنی چونچ میں پکڑی ہوئی تھی اور دو کنکرییاں اپنے پنجوں میں پکڑی ہوئی تھی اور دو کنکرییاں پنجوں میں اور ایک کنکرییاں چونچ میں پکڑ کے وہ آگئے اب ہر کنکری کے اوپر اس کافر کا نام لکھا ہوگا تھا اب انہوں نے آکے ابرا آکے جو لشکر ہے اس کے اوپر سنگ باری شروع کر دی اب مفسرین نے لکھا کہ وہ پتھر چھوٹا سا کنکر کتنا تھا مسور کی دال کے دانے کے برابر تھا بلکل چھوٹا سا تھا ان کے سپائیوں کے جسم کے اوپر وہ زریں چڑی ہوئی تھیں سار کے اوپر وہ علمٹ اور خول وغیرہ کے لوئے کے بنے ہوئے لگے ہوئے تھے نیچے بڑے بہترین قسم کے آتھی تھے ان کے اوپر جتنا بھی جنگی ساز و سمان تھا وہ لدہ ہوگا تھا اب جو ہی وہ کنکری آکے اس کافر کے خود کے اوپر لگتی تو اس کا سارا جسم چیرتی ہوئی نیچے جو آتھی تھا اس کو بھی جو ہے وہ مارتی ہوئی زمین میں جا کے گڑ جاتی تھی یہاں تک کہ اللہ کا یعذاب اتنی تیزی سے اس لشکر کے اوپر آیا کہ آنن فانن ابرا کا جو لشکر تھا وہ تیس نیس کر دیا گیا اب جب یہ بات ہو گئی ابرا کا سارا لشکر تتر بتر ہو گیا سارے کافر مارے گئے تو جو مکہ کے متولی تھے جو بیت اللہ شریف کے حفاظت کرنے والے تھے انہوں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور اسی واقعے کے ٹھیک پچاس روز بعد میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا میں تشریف لائے قرآن مجید فرقان حمید نے اس واقعے کا تذکرہ تیسویں سے بارے کے اندر کیا اللہ رب العزت نے رشاد فرمایا اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ میں نے ان ہاتھی والوں کا جو لشکر تھا ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا آگے رشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کے مکرو فریب کو نکام نہیں بنا دیا اور ان کی طرف بیج دی ہر سمت سے پرندے داروں کے دار جو برساتے تھے ان پر کنکر کی پتھریاں پس بناڑا علا ان کو ایسے جیسے کھایا ہوا بوسا اب اللہ نے کیسی ان کی مثال بیان کی جس طرح کوئی بھی جانوار ہے جب وہ پتے وغیرہ کھاتا ہے کھانے کے بعد وہ اپنے جسم کے اندر داخل کرتا ہے میدہ اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے اس کے بعد گوبر یا لیت کی شکل میں ان کو باہر خارج کر دیتے ہیں تو ان کافروں کی مثال بھی اسی طرح ہوگی کہ ہر طرف ان کی لاشوں سے تافن اور ہر طرف بدبو کے ببولے اٹھ رہے تھے اللہ نے اس سارے لشکر کو تیسنیس کر دیا تو اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی ہوئی ہے اسی طرح بیت اللہ شریف کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ رب العزت نے اٹھائی ہوئی ہے اور قیامت تک نہ قرآن کو کوئی فنا کر سکتا ہے نہ اللہ کے گھر بیت اللہ کو کوئی فنا کر سکتا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ قرآن کی بھی اللہ بیت اللہ شریف کی بھی اللہ مسلمانوں کی بھی دین دنیا کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دین کے ساتھ وابستہ رہنے کی جڑے رہنے کی توفیق کریں موسیقی